ظلم کی بات کو زہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا وہ سڑیا وہ کھیل وہ کھائی سر میں سرحت پہ کبھی گیا نہیں ہوں اپنے کسانوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے چاند نہیں مانگ رہے ہیں کیوں خالستان پاکستان ٹکڑے ٹکڑے انگل لادی کی ضرورت پر رہی ہے جنگن من بندے ماترن نہیں ہے دیش رستوں سے بنتا ہے سر سر لال آنکھیں وہاں ہونی چاہیے کہاں ہم آنکھیں لال کر رہے ہیں یہ کسان آپ کے ہیں یہ کسان میرے ہیں مہد ہے من یہ سبھاپتی مہد ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سڑیا وہ کھیل وہ کھائی سر میں سرحت پہ کبھی گیا نہیں ہوں لیکن جو تصویریں سرحت کی دیکھی ہیں وہ بھی ایسی نہیں دیکھی ہیں کس سے لڑ رہے ہیں آپ اپنے کسانوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے چاند نہیں مانگ رہے ہیں اپنا حقوق مانگ رہے ہیں اور ہم میں سے کسی کو یہ مگالتا نہ رہے کسی کو چاہے ستہ پکچھو یا پرتی پکچھو کہ کسان اور کھیتی ہر سماج کی بہتری آپ کسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں نہیں وہ اپنے پر اپنی بہتری بہتر سمجھتے ہیں آپ ان کو سمجھانے چلے تمہارے لئے ہم قانون لارے ہیں بہت بڑیاں قانون ہیں کیوں سمجھانے کی ضرورت پر رہی ہے کیوں خالستان پاکستان ٹکڑے ٹکڑے انگل لانے کی ضرورت پر رہی ہے ارے ہمارا لوگتنطر بہت مجبوط ہے کسی کے ایک ٹویٹ سے کمزور نہیں ہوگا آپ نے بھی مرش کو کمزور کر دیا ہے اتنا مجبوط لوگتنطر ہے سر میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر آپ کے دور میں جے پرکاس جی کے آندولن ہوا ہوتا اس صدن میں ابھی کئی لوگ ہیں جو جے پرکاس جی کے آندولن سے نکلے ہوئے ہیں انکلوڈنگ سبحاپتی مہت ہے جے پی کی آندولن کی کلپ نہ کریے اگر جے پی کو ان کھائی باڑوں کٹیلے تار دیکھنا پڑتا تو کیا ہوتا سر کئی مطر ہمارے بیہار سے بھی ہیں جو جے پی آندولن سے نکلے ہیں ایک بار سوچے دلیہ دائروں کو چھوڑ کر کے کہ آندولن کو ڈیل کرنے کا کیا یہ نظریہ اوچت ہے آپ کہیے گا نہیں سر میں پہلے بھی اس صدن میں کہہ چکا ہوں آپ کہتے ہیں گیارہ دور کی بات چیت ہوئی ہے دکت کیا ہے نا سر کسی بھی ستہ پرتشتان ایک آلاپ اور وارتا آلاپ کا فرق سمجھنا چاہیے there is a difference between monologue and dialogue آپ کے ساتھ دکت ہے کہ آپ monologue کو dialogue کا کپڑا پہناتے ہیں اوپر سے میں نے ماننی ہے منتری مہدے کو سنا جو وارتا میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیا ہم نے وہ دیا ہم نے یہ دیا سر لوگ تنتر میں خیرات کی زبان نہیں ہوتی ہے آپ دینے والے کون ہوتے ہیں ہم دینے والے کون ہوتے ہیں ارے دے تو وہ رہے ہیں 303 کانکڑا انہوں نے ہی دیا آپ کو اور آگے کے تین اور شنے کب اڑا جائیں یہ بھی وہی طے کر دیں گے اس لیے یہ زبان بند کریے ایک آلاپ اور وارتا آلاپ کی بیچ کی دوری کو ختم کریے سر میں پہلے بھی اس صدن میں کہہ چکا ہوں کہ دیش کاغذ پر بنا نقشہ نہیں ہے دیش صرف سینہ پولیس کے جوان جنگن من بندے ماترن نہیں ہیں دیش رشتوں سے بنتا ہے سر اور آپ نے رشتوں کو رشاہ دیا ہے رشاہ دیا ہے جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ملک رشتوں سے بنتا ہے آپ نے کتنے رشتیں ختم کر دی ارے سرکاریں پل بنانے کے لیے لائی جاتی ہیں چاہے ندیوں پر پل ہو یا رشتوں کا پل ہو آپ نے تو پل کی بدلے دیواریں کھڑی کر دی وہ بھی کٹی لی سی اے کا اندولن ہوا ناغریکوں کو ناغریک کے خلاف کھڑا کر دی اب تو کمال ہے میں تو آپ کے سماس ساسٹر کے گیان سے بھی چکت ہوں کہ جس دلی پولیس کے جوان کو آپ کسان کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں کبھی دلی پولیس کا سوشل پروفائل دیکھ لیجئے ان علاقوں سے جن علاقوں میں یہ اندولن زیادہ پرول ہے وہاں کا ایک بچہ سرحت پر رہتا ہے ایک بچہ پولیس میں رہتا ہے اور ایک بچہ کھیت میں رہتا ہے آپ ان بچوں کو وہ جائداد کیلئے نہیں لڑ رہے ہیں آپ نے انہیں بھیرا دیا کہیں تو سوچئے ویرام دیو جئے اس لیے میں کہتا ہوں اب تار سنگھ پاس کی ایک قویتہ کھوں گا یدی دیش کی سور اچھا یہی ہوتی ہے کہ بینہ زمیر زندگی کے لیے شرط بن جائے کتنا وقت ہے سر یہ آپ کا اٹھارہ منٹ آراتے ٹائم ہے آپ نے آلریڈی سیونٹین منٹس دیا اوہ سر ساری دو منٹ دے دیجئے بس دو منٹ دیجئے جی سر آنکھ کی پتلی میں آنکھ کی سیوہ کوئی شبد نہ ہو آپ کو صرف آنکھ کی پتلی میں چاہے وہ کتنوں بھی اشلیل ہو پانش کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا اور من بدکار پلوں کے سمکش ہمیشہ جھکا رہے تو ہمیں دیش کی سورکشہ سے خطرہ ہے دیش کو اپنی سورکشہ سے خطرہ نہیں یہ فرق آپ کو سمجھنا ہوگا ماننے یہ سبحاپتی مہد ہے اس دو منٹ کا پریوگ میں آپ نے کسان کو لے کر کے جتنی باتیں کہیں اس پر ان بلوں کے بارے میں پہلے میں بول چکا ہوں پچھلے سطر میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بیہار میں ایم ایس پی دوہزار چھے میں ختم کی گئی بیہار کے کسان کی آئے کے بارے میں آپ کو میں آنکھڑا دوں اچھت نہیں ہوگا آپ کے پاس آنکھڑوں کا بھندار ہے آپ تو آنکھڑے تیار کر لیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی پکا بھی لیتے ہیں پریشر کو کرنا میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بیہار کے موڈل کو ہم تو سوچ رہے تھے کہ بیہار کو آپ ہی کی سرکار کو دوش نہیں دے رہا ہوں بیٹی کئی سرکاروں نے بیہار کو لیبر سپلائی کا اسٹیٹ بنا کر رکھ دیا ہے ہمارا کام ہے مزدور بھیجنا پورے دیش میں اور ہم نے کورونا کے کال میں وہ سب دیکھا ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے بیہار کا کسان حالانکہ کسان نہیں رہا وہ کھیتی ہر مزدور ہو گیا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ انہیں بھی پنجاب ہریانہ کی طرح سر آپ نے کیا کیا وہ موڈل آپ چاہ رہے ہیں پنجاب ہریانہ میں بیہار کی طرح حالات ہو جائیں کبھی کبھی مجھے اب اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ سنسد کا بھی ورگ چریتر بدل گیا ہے ابھی سنسد میں کسان اور کسانی سماج سے آنے والے لوگ اگر ہوتے آپ اتنی آسانی سے بلڈوج نہیں کر پاتے میرے سوائنگ کے نیتا کئی مسئلہ ایسے آئے لالو پرساد جی انہوں نے یہ تیع کیا اور آپ کے بھی لوگ تھے آپ ان کو بھول چکے ہیں جن لوگوں نے کھڑا ہو کر کے کہا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے سر ابھی بھی آپ کی ریڈ کسان اور کسانی ہی ہے یہ جو تین سو تین کہاں کڑا آ رہا ہے نے سر کسی کے کولڈ سٹوریز سے نہیں آ رہا ہے کسی کے گوڑاؤں سے نہیں آ رہا ہے تین سو تین کے آنکڑے کو ایک بار سر اور میں اس سے پہلے کی جائہن کہوں میں ماننیے سبحاپتی مہدے ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے سرکار سے آگرہ کروں گا اتحاس میں اسے چھانہ آتے ہیں جب آپ دوویدھا میں ہوتے ہیں پلیز آپ کے مادھیم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے آپ درد سمجھئے کسانوں کا سر پوس کی سرد راتوں میں ماغ کی سرد راتوں میں سڑک پر رہنا آسان نہیں ہوتا پانی بند کر دیا گیا شوچالے بند کر دیا گیا سر اس طرح کی اس طرح کے پوزیشن اس طرح کا اگریسیب پوسچر ہم نے تو اپنے کچھ پروسی ملکوں کے لیے بھی نہیں سنا جو اندر تک آ گئے سر لال آنکھیں وہاں ہونی چاہیے کہاں ہم آنکھیں لال کر رہے ہیں یہ کسان آپ کے ہیں یہ کسان میرے ہیں اگر ایک دن انہوں نے ہرتال کر دی ایک دن تیہ کر لیا کچھ نہیں سر سنسد بند ہو جائے گی سرکارے بند ہو جائے گی کیا ہوگا پتہ نہیں اس سے پہلے کہ میں کہوں جائے جوان جائے کسان اور جائے ہن مانیے سبحاپتی مہد ہے بس سر ایک منٹ کا اور ہوا دی یہ تیس تیس سگمیں نے کبھی ایسا کیا نہیں لیکن آج اتنی ساری چیزیں تھی کئی لوگ اس میں ہیرال لازکی کو پریوک کرتے ہیں کہتے ہیں کوٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا ان کی لیبرٹی کے مسئلے پر you need to find the government accountable time and again that's the test of the democracy but we have failed کسانوں کو ہی ہم نے fail نہیں کیا ہے اور آخری سر ازازت ہو تو ترنم میں نے تو یوں ہی میں بھی خائف نہیں تخت ایدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے جیل زندہ جیل زلم کی بات کو زہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تھانکیو سر جائے جوان جائے کسان تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دیش ویدیش کے جوڑی خبریں آپ مرش نہ کریں کیونکہ کرونا کال میں دو گزدوری ماسک ہے ضروری نمازکار